بے باجی کے آنے والے بیس سوڑ میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ اسما نصیر کو کہے گی کہ میں سب جانتی ہوں کہ یہ آپ تیار ہو کر باہر روز کس سے ملنے جاتے ہیں جس پر نصیر کہے گا کہ کیا بات کر رہی ہو تم دوستو نصیر بھی یہاں چونگ جائے گا کہ اسما کو یہ بات کس نے بتائی کہ دوستو بات کی شروع سرا سے ہوگی کہ نصیر اسے کہے گا کہ تم جوب کرنے کے لیے باہر نہیں جاؤ گی جس پر اسما کہے گی کہ سچ کیوں نہیں کہتے کہ آپ مجھے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اسی وجہ سے میں جوب نہیں کرنے دے رہے دوستو یہاں پر وہ اسے تھپڑی مار دے گا تو اسی بات کو لے کر اسما کہے گی کہ میں بھی جانتی ہوں کہ آپ بھی اتنا تیار ہو کر باہر کس لیے جاتے ہیں تو نصیر کہے گا کہ میں جس سے ہی ملنے جاؤں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور یہ میری زندگی ہے میں کیا بھی کروں پھر دوستو اس کے بعد جو اگلا سین ہوگا وہ واصف اور ولید کا ہوگا جہاں واصف ولید کو یہ بتا رہا ہوگا کہ نصیر بھائی کو بتانی کیا ہو گیا ہے وہ نہ آسمان بھائی کو جوب کرنے دیتے ہیں نہ ہی خود فیز پی کرتے ہیں شازیب کی اور تو اور فرد یہی بتا رہی تھی کہ نصیر بھائی کا کسی کے ایساں افیر ہے دوستو ولید کہے گا کہ آپ ایک دفعہ فرد بھائی سے بات کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگا جس پر واصف کہے گا کہ میں یہ ساری باتیں کلیر کر چکا ہوں اسے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اور مجھ بھی پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے جس پر دوستو ولید اسے کہے گا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو میں یہ معلوم کرتا ہوں کہ وہ کس سے ملتے ہیں میں انہیں اسمان بھائی کو دھوکہ دینے نہیں دوں گا پھر دوستو یہاں پر اسمان یہ بات تو نہیں بتائے گی کہ نصیر کسی اور لڑکی سے ساتھ ملنے جاتا ہے پھر اسمان جب چپ ہوگی تو بی باجی اسے کہے گی کہ تم جوب کرو گی تو میں کوئی نہیں روگے گا جب نصیر آئے گا تو وہ اسے کہے گا کہ میں نے اسے جوب کرنے سے منا کیا ہے اور آپ اسے جات دے رہی ہیں تو بی باجی کہے گی کہ ایسی بات ہے تو تم ہی شازیب کا خرچہ اٹھاؤ اور فیس وغیرہ دو تم بھی دینا نہیں چاہتے اور نہ ہی اسے کرنے دیتے ہو